ہم نے یہ سنا کہ قرآن پاک سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے اپنی جان پر ظلم کرنا یہ ناجائز ہے تو ہمیں قرآن پاک اس بات کا درس دیتا ہے اور آج ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اس آفت میں مبتلا نظر آتا ہے ابھی ہم نے آیاتِ قرآنی سنی آئیے کچھ سرکارِ دوالم، نورِ مجسم، شاہِ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانانِ عالی شان بھی سنتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ دارو لفتا کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں حضور کچھ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوں تو ارشاد فرمائیے الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین احادیث مبارکہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کے وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں بعض روایتوں میں ایسے شخص کے لئے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا بیان فرمایا گیا اور بعض روایتوں میں ایسے شخص کے بارے میں جنت کے حرمت کا بھی بیان آیا ہے کہ ایسے شخص میں جنت حرام ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر حلاق کرے گا اور قتل کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ سزا دے گا کہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا رہے گا اور یہ سلسلہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو زہر کھا کر زہر والی شیخ پی کر حلاق کر دیا تو وہ بھی جہنم میں اسی طرح زہر آلودہ شیخ کھاتا پیتا رہے گا جو ہی اگر کسی شخص نے کسی لوہے کے ہتیار سے تلوار سے چھوڑے سے اپنے آپ کو قتل کر دیا تو جہنم میں بھی اس کے ہاتھ میں وہ چھوڑا ہوگا اور یہ ہمیشہ اپنے آپ کو گھوپتا رہے گا اور یہ سلسلہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم راقف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں دیتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جس کے جسم پر ایک پھوڑا ہو گیا اور پھوڑا ایک طرح سے عذیت کا باعث بنا اور اس کی تاب نہ لاتے ہوئے اس شخص نے اپنے ترکش یعنی تیر دان سے ایک تیر نکالا اور اس تیر سے اپنے پھوڑے کو چیر دیا جس کی وجہ سے مسلسل خون بہتا رہا اور وہ مر گیا حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں قد حرمتو علیہ الجنہ تا میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا تو حدیث مبارکہ میں اس گناہ کی سخت وعیدیں رشاعت فرمائی گئیں اور صرف اسی بات پر نہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو تیز دھر آلے سے قتل کر دے یا اپنے آپ کو پہار سے گرا دے یا زہر کھالے تو اس کو یہ سلسلہ ہوتا رہے گا حدیث مبارکہ میں گلہ گھوٹنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اپنے آپ کو گلہ گھوٹ کر مارے گا تو جہنم میں بھی وہ اپنا گلہ گھوٹتا رہے گا اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں کسی بھی چیز کے ساتھ قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اسی شے سے عذاب دیتا رہے گا اللہ حبار مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں ہمارے دارالفتا کے اس کلائم میں نے جو بات بتائی کتنی اہم بات ہے کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر کے گویا ہماری جان چھوڑ گئی حالانکہ ایسا نہیں بلکہ جس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا جہنم کے اندر بھی وہ عمل دہراتا رہے گا اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا رہے گا حضور آپ کی باتوں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے رشاد فرمایا کہ جنت اس پر حرام کر دی گئی حدیث پاک کا مفہوم آپ نے رشاد فرمایا تو کیا جو بھی خودکشی کرتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کہ نہیں جہنم میں رہے گا لیکن اس بارے میں دیگر نصوص شرعیہ یعنی قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث مبارکہ میں اس بارے میں ایک عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ نیسا آیت نمبر اٹھالیس میں رشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی بھی نہیں بخشے گا کفر بھی اس کے تحت داخل ہے البتہ اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی جس کے لئے چاہے گا بخش دے گا تو اس طرح اور بھی آیات مبارکہ موجود ہیں اور احادیث مبارکہ موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک اور کفر کے علاوہ جس کسی گناہ کو چاہے بخش دے اب یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا تو اس کا مطلب علماء کرام اب دن آیات کے پیش نظر اشارت فرماتے ہیں کہ یہ شخص وہ تھا جس نے قتل کو اپنے آپ کو قتل کرنا خودکشی کو حلال جانا اور حلال جان کر اس نے عیسیٰ کیا تو اب کسی حرامی شریع کو حلال جاننے والا شخص کافر ہو جاتا ہے یعنی ایک ایسا حرام کام جس کی حرمت لعینی ہی لذاتی ہی ہو اور اس کی حرمت نصوص قطعیہ سے ثابت ہو ضروریات دین کی حد تک وہ پہنچ چکا ہو اب اگر ایسی حرام شے کو کوئی حلال جانتا ہے تو کافر ہے اور کافر کے لئے ہمیشہ جہنم کے قضاب ہے جنت کافروں پہ حرام وہ جو بعض روایتوں میں فرمائے گئے کہ ہمیشہ جیسے بھی آپ سے پہلے حدیثوں بار بیان کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو جہنم میں گراتا رہے گا زہر کھاتا رہے گا اسی طریقے سے اپنے جس آلے سے اس نے اپنے آپ کو مارا تھا اس سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا تو یہ سرکار کہ یہاں پر جو فرمائے گئے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کا مطلب یہ ہے اس میں علماء کے اقوال بیان کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں کہ ایک قول تو اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کی صورت یہی ہوگی کہ اس نے اس حرام قطعی کو حلال جانا اور حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے اور یہ کافر ہو جائے گا اگر بلا توبہ مرا تو یہ داخل جہنم ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا دوسری تعویل اس کی یہ ہے کہ یہاں جو فرمائے گئے کہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات طویل مدت پر بھی ہمیشہ کا اطلاق کر دیتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے عربی کا ایک مقولہ ہے خلد اللہ ملک السلطان اللہ تبارک و تعالی بادشاہ کی سلطنت ہمیشہ رکھے اور ہمارے یہاں پر بزرگوں کی شان میں دعایا کلمات کہے جاتے ہیں جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے لئے اسلامی بھائی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم فرمائے تو یہاں پر بھی ہمیشہ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ امیر اہل سنت اب ہمیشہ کے لئے زندہ رہیں گے مراد یہ کہ دنیا میں جو بھی شخص آئے گا وہ اس نے ایک دن فانا ہونا ہے کل نفس رائقت الموت کے تحت اس کو بھی دنیا سے جانا ہے حضرت ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ ہمیشہ سے مراد ایک طویل اصلاح جو بڑی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی لیکن وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اور مندری چینل کے ناظرین جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ خودکشی کرنا کتنی بری بات ہے اور کتنا سخت جرم ہے قرآن پاک اور احادیث اکرام ہمیں اس سے ڈھرا رہی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے مگر بدقسمت ہی ہے کہ اس قدر تیزی کے ساتھ خودکشی کا روجان بڑھتا جا رہا ہے کہ آج کل اخباری رپورٹ کے مطابق نائنٹین ایٹی فائف انیس سو پچاسی کے عداد و شمار کے مطابق اس سال پیتیس افراد نے خودکشی کی تھی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں لیکن نوبت تعداد بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ دو ہزار تین میں نو سو تیس افراد نے خوشی کی اور ان واردادوں کا دردناک پہلو یہ ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تر عمر سولہ سے تیس سال کے درمیان یعنی نوجوانی کی عمر میں لوگوں نے سو تین افراد کی خودکشی تک پہنچ گئی اور ان میں بچوں کا تناسب ساڑھے چھالیس فیصد تھا یعنی آل موسٹ آدھے جو ہیں وہ بچے تھے جن کو خودکشی کروائی گئی یا انہوں نے خودکشی کی تو یہ اس قدر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور آئے دن اخبارات میں اس طرح کی ہم خبریں بھی پڑھتے ہیں بلکہ ایک دنیا میں ایک سروے ہوا جس کی سروے کے مطابق صرف فورٹی سیکنڈز کے اندر ہر چالیس سیکنڈ کے اندر اب دنیا میں ایک خودکشی ہو رہی ہے بلکہ دنیا کے مغربی ممالک ویسٹرن ممالک میں تو خودکشی کرنے کے لتنے طریقے اب بنا دیئے گئے لوگوں کو اچھے انداز میں باقاعدہ خودکشی کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے تو یہ اس قدر برا فعل ہے اور آئے دن اخبارات میں ہمارے مدری چیرل کے ناظرین بھی پڑھتے ہوں گے کہ جیسا کہ ایک روزنامے میں آتا ہے اخبار میں اس طرح کی رپورٹ آئی کہ ماں نے بیٹے کو جولا بنایا بارات رخصت کی باراتیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلئے بہت زد کی ماں نے کہا نہیں آپ جائیے جب بارات چلی گئی تو اس ماں نے پورے گھر کو تالا لگایا اور جا کر دریا میں چھلان لگا دی ادھر بیٹے کی بارات ہے اور ادھر ماں نے خودکشی کر لی ایسا ہی ایک اور اخبار کے اندر خبر تھی کہ چھے ماہ قبل جس کی شادی ہوئی نو بیاتہ دولن روٹ کر میکے چلی گئی بیوی کا اس طرح اپنے میکے چلے جانا اس شہر سے برداشت نہ ہوا اور دولہ نے خود کو گولی مار لی اسی طرح کی ایک خبر اخبارات میں آئی کہ ایک باپ نے اپنی ایک بیٹی دو بیٹوں اور ان کے بچوں کی عملی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر کے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا یہ آج ہمارے معاشرے میں اتنی تیزی کے ساتھ اپنی جانیں لی جا رہی ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس مسیبت میں گریفتار ہیں اس سے جان چھوڑ جائے گی آج اس مسیبت میں اپنے آپ کو مار کر ہم جان چھوڑ جائے گی لیکن ہم نے حدیث پاک سنی کہ یہ تو بڑی مسیبت میں گریفتار ہونا ہے آج اگر تھوڑی سی تقلیف برداشت کر کے بندہ سمجھتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور بظاہر یہ مسیبتیں میرے نظر کے سامنے سے ہٹ جائیں گی ایسا نہیں